ہیلو بائزنگلز تو آج بات کرتے ہیں لگوریا ریجن کی سکولرشپ جس کو بولتے ہیں ایلیزیو سکولرشپ تو اٹلی کے اندر جو ڈیفرن پروینسز ہے اس کے اندر جو لگوریا ریجن کے اندر جو یونیورسٹیز آتی ہیں ان کی جو گورمنٹ ہے ریجنل ان کی جو سکولرشپ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایلیزیو سکولرشپ اور اس سکولرشپ کے اندر جو ہے تو آپ کو سات ازاز چیسو پینسٹی یوروس جو ہے تو وہ ان کیش ملتے ہیں جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر 23 لیگ روپیز آتے ہیں اس اسکولرشپ کے اپلائی کرنے کے لیے جو ہے تو آپ کو دو کرائیٹیریو اس کو میٹ کرنا ہے سب سے پہلے کرائیٹیریہ یہ ہے کہ لگوریا ریجن کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایڈمیشن ملنا چاہیے اور اس کے اندر سے سب سے مشہور یونیورسٹی ہے وہ جنوہ کی یونیورسٹی ہے تو اگر آپ کو اسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملنا ہوا ہے تو آپ اس اسکولرشپ کے لیے دوسرا جو کرائیٹیریہ وہ یہ ہے کہ آپ کو فیملی انکم جو ہے تو وہ ایک سال کے اندر پچیس ہزار یورو سے جو ہے تو وہ کم ہونے چاہیے جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر آراؤنڈ نبے لاکھ روپیز آتا ہے اگر آپ ان دو کرائیٹیریہ کو میٹ کرتے ہیں تو آپ اس اسکولرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جون ٹونٹی ٹونٹی ٹری ان اینڈ ہوئی تھی آن ٹرٹی فرسٹ آف جون آہ ٹرٹی فرسٹ آف جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹری تو آپ کو اس دوران میں نیچے لنک دے دوں گا اس لنک کی اوپر جو ہے تو آپ کو جا کر اس اسکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے اندر جو سب سب پہلے بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو آپ کی جو تیوشن فیز ہوگی اس یونیورسٹی کے اندر وہ ویوڈ ہو جائے گی دوسرا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو اکومیڈیشن ملے گی اور تیسرا جو مین بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیش سیون تاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی فائی ویوروز جو ہے جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر ٹونٹی تری لیگ روپیز ہے یہ آپ کو جو ہے تو کیش ملے گا اب اگر آپ کو اکومیڈیشن بھی لی ہوئی ہے تو آف کورس وہ اکومیڈیشن والا جو پیسے ہیں وہ آپ کی سیون تاؤزنڈ سکس ہنڈر فیفٹی فائی ویورو سے ڈیڈکٹ ہو کر جو ہے تو آپ کو ریمیننگ پیسے ملیں گے اور چھ سپتمبر دو آزار سترائیس کو اس کی پرویجنل رینکنگ لگی گی اب یہ پرویجنل رینکنگ کیا ہے تو بیسیکلی اگر آپ کی اپلیکیشن کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اور پرویجنل رینکنگ لگتی ہے آراؤنڈ سپتمبر چھ سپتمبر کو وہ پرویجنل رینکنگ اوپن ہوگی اور اس کے بعد آپ کو دس دن دیے جاتے ہیں جس کے دوران جو ہے تو آپ اگر کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی اپلیکیشن کے اندر جو ہے تو کوئی مسٹیک کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو ٹرٹی فرسٹ آف اکتوبر ٹوانٹی ٹوانٹی ترڈ کو اس سال جو ہے تو فائنل رینکنگ لگے گی جس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو یہ سکولرشپ ملی ہے یا نہیں ملی اب اس سکولرشپ کا جو پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سکولرشپ کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بکوز میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں پاکستان کے پروسیجر کے بارے بتا رہا ہوں لیکن ادر کنٹریز کے ڈاکومنٹس جو ہے تو وہ صرف پروسیجر زرہ سے چینج ہو سکتا ہے لیکن ڈاکومنٹس سیم رہیں گے تو اس کے اندر جو سب سے پہلے ڈاکومنٹ ہے اور چوتھر ڈاکومنٹ جو ہے تو وہ ہے آپ کا فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ جو آپ ناترہ سے بنائیں گے یہ چار ڈاکومنٹ جو ہے تو آپ نے لے کر جو ہے تو اس کو منسٹری آف فارن افیرس لے جانا ہے جس کو موفا بھی بولتے ہیں اور موفا کے اندر آپ کو ان کے اٹسٹیشن کرانی ہے جو اس کے اوپر کیو آر کورٹ لگا لیں گے جب آپ بعد میں اٹلی آپ موف ہوں گے تو اس کے بعد اٹلی میں آپ کو ایک اٹسٹیشن کرانی ہوتی ہے اور جس کے اندر جو ہے تو آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹ چاہیئے ہوں گے اب آپ یہاں پر اٹلی موف جب ہوئے تو جب یہاں پر آپ آئے تو آپ کو پاکستان کی ایمبیسیز جو ہے روم کے اندر ایک پاکستان کی ایمبیسی ہے اور دوسرا کانسلیٹ ہے ملان کے اندر ان دونوں میں سے کسی بھی جا کر آپ نے جو ہے تو اپنا انکم سرٹیفیکیٹ پروپٹی سرٹیفیکیٹ فیملی ریجسٹریشن اور بینک یہ چار رو ڈاکومنٹ جو ہے تو یہ آپ نے لے جانے ہیں اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ اور دس یورو کی فیز یہ آپ سبمیٹ کریں گے روم کے اندر اور جب آپ وہاں پر سبمیٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ان سارے ڈاکومنٹ کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر پرفتورا تو پرفتورا جو ہے تو وہ آپ یہ اٹیلیا نیٹسٹیشن کراتے ہیں لیکن پرفتورا جانے سے پہلے کسی بھی لوکل شاپ جس کو بولتا ہے تباچی تو اٹلی کے اندر جہاں پر یہ سگرٹ ملتے ہیں جہاں سے آپ بس ٹکٹس لے سکتے ہیں یا ٹرین ٹکٹس لے سکتے ہیں تو جس دکان کے باہر جو ہے تو ٹی کا نشان لگاؤ اس کا مطلب ہے تباچی وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر وزٹ کرنا کے بعد جو ہے تو آپ نے انہیں بولنا ہے کہ مجھے مارکو دی بولو سکسٹین یورو کی سٹیمپ چاہیے وہ آپ کو وہ دیں گے وہ سٹیمپ اور یہ اٹیلیان ٹرانسلیشن یہ دو ڈاکومنٹس لے کر جو ہے تو آپ نے جانا ہے پرفتورا کے آفیس آپ کے علاقے میں جو پرفتورا کا آفیس ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے وہ آپ کے لئے انڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کر آ لیں گے اب آپ کی اٹیسٹیشن مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے تو آپ نے جو ہے تو انڈاکومنٹس کو جو ہے تو آپ کی جو سکولرشپ کی باڈی ہے جو اس کیس میں جو ہے تو وہاں پر آپ نے بیچنا ہے تو یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ آپ خود ڈاکومنٹس کو بچوائیں لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اپنانے چاہتے ہیں جو کہ کاف کا طریقہ ہے تو کاف ایک ادارہ ہے جس کی طرح آپ یہ ڈاکومنٹس الیکفرونکلی سینڈ کر سکتے ہیں اپنے سوالشپ کی باڈی تو اس کے لئے جو ہے تو آپ کو اس لنک پر جانا ہوگا گوگل کے اندر وڑنا آپ ٹائل بھی کرتے ہیں کاف سی ایس آئی ایل تو وہ اوپن ہوگا وہاں سے پہر آپ نے اپنے ریجن سیلیکٹ کرنا ہے اپنی ریجن کے اندر اپنی سیٹی اپنی سیٹی کے اندر جو ہے تو آپ نے کسی بھی کاف کا دفتر چوز کرنا ہے اور وہاں پر جانا ہے وہاں پر آپ نے انکم سیٹیفیکیٹ اوریجنل پروپرٹی سیٹیفیکیٹ فیملی ریجسٹریشن بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ انرولمنٹ لیٹر اور یہ اٹیلین ٹرانسلیشن جو آپ نے پاکستان کی امبیسی سے کروائے تھا اور پھر اٹیسٹ کروائے تھا یہ ساٹھ ڈاکومنٹ آپ نے جانے ہیں وہ آپ کے لئے اس ڈاکومنٹ کو ایک سنگل ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں ایزے پریفکاتو وہ ایزے پریفکاتو جو ہے تو وہ آن لائن ہی جو ہے تو الیکٹرانکلی وہ آپ کی سکولرشپی باوری کو بھی سنڈ کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے تو آپ کی کچھ دنوں کے اندر آپ کے جو پورٹل ہوتا ہے نارملی یہ فنڈز جو ہیں تو وہ اس کا 50% ریلیز ہوتا ہے دورن ڈیسمبر اور باقی کا 50% ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اراؤنڈ جون اب ان سکولرشپس کو آپ ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں یہ رینیو ہو سکتی ہیں سو فار ایزامپل اگر آپ بیچلرز کر رہے ہیں تو آپ تین سالوں کے لئے اس کو رینیو کر سکتے ہیں چوتے سال کی بھی ایکسٹینشن آپ کو ملتی ہے لیکن چوتے سال جو ہے تو آپ کو فل سکولرشپ کی جگہ 50% آف سکولرشپ ملتی ہے تو اگر ایک بیچلر کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اس سکولرشپ کو اویل کر کے اراؤنڈ 70 لیک روپیز کی سکولرشپ لے سکتا ہے تین سالوں کے اندر اسی طرح اگر ماسٹر کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ دو سالوں کے اندر جو ہے تو اراؤنڈ 45 لیک کی سکولرشپ لے سکتا ہے تو یہ سکولرشپ کا سارا پروسیجر ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے پہلے نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو لنکس ہیں ان کو ضرور دیکھیں کیونکہ ان سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور زیادہ تر چیزیں میں نے وہاں پر منشن کی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی قویری ہے تو آپ کمنٹ سے اندر لگیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا ریپلائی دوں تو تب تک اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں اسے بعد کسی ایک سی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ